بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ویزوان سیشیان علوانی آپ پہ شتوت پہ حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان میرے ساتھ پوجود ہے ملک کی معروف و شخصیت راب علاوہ شفیر احمد اسباری ان کو خطیب جورپیشی کہا جاتا ہے اور یہ ایک پاسپادا علاقے سے تلرکتے ہیں غریب خاندان تھا لیکن انہوں نے بیرت کی اور بیرت کرنے کے بعد آج پوری ایشیے میں مشہور ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتا بہت شکریہ آپ نے ریل پاکستان کو ٹائم دیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پاسپادا علاقے سے تلرکتے ہیں غریب فیملی تھی آج ایشیے مشہور ہیں کیا کہانی آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ جنگ کے بالکل پسے ماندہ ترین نچلی سطح کا علاقہ تھا وہاں کوئی سڑک نہیں تھی وہاں کوئی سکول نہیں تھا ہمارے گھر سے تقریباً کوئی تین چار کلومیٹر کے فاصل پر ایک پرہمری سکول ہوا کرتا تھا اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس علاقے کی ہے اور پسے ماندگر غربت کا ہمارا یہ علم تھا کہ میں یہ بات آپ کو بتانے سے کوئی ہج کچاہر محسوس نہیں کرتا کہ جب میں سکول جاتا تھا تو میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا بچپن میں مجھے بخار ہوا اور مجھے ایک معذوری بھی لاحق ہو گئی لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور ہمت نہ ہارنے والوں کو اللہ تعالی بہت بلند کرتا ہے تو میں نے وہاں پرہمری پاس کی اس کے بعد میرے بھائی کی شادی تھی تو اس علاقے میں جب میں ادھر آیا برات کے ساتھ تو یہ ہمارے استاد القرآن استاد الحفاظ حضرت کاری علیہ دیتہ صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے تو یہ وہاں جنر والا امبسٹید میں پڑھاتے تھے تو کلاس لگی ہوئی تھی حفظ کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں خود بخود مجھے کسی نے کوئی تلقین کی یا شوق دلایا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میرے والد صاحب نے تھوڑی سی مخالفت کی اس کو سکول پڑھنا چاہیے اور پھر میں نے جب زد کی اور سکول شوڑ دیا تو میرے بھائی ہیں امیر صاحب انہوں نے مجھے بکریوں کی پیچھے لگا دیا اگر تم نہیں پڑھتے تو پھر بکریوں چڑھاؤ میں بکریوں چرائق کرتا تھا اور مجھے اچھتر انجاد ہے کہ میں جب صبح صبح ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو ریتلی زمین پہ میں سو جاتا تھا اور بکری خود بخود کسی نہ کسی کا نقصان کر کے گھر آ جاتی ہیں اور میرے پہنچنے سے پہلے وہ کھیت والے جو ہیں وہ شکیت لے کے گھر پہنچا ہوا کرتے ہیں برحال میں پھر وہاں سے چوری والدہ صاحب کو پتا تھا تو میں جید مدسے میں آ گیا تو وہ محمود خان صاحب جو ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ ہماری خالہ جی تھی اللہ تعالیٰ ان کے بکشش منہ عبوب خود ہو گئے ہیں تو انہوں نے میری ذمہ دارے اٹھائے کہ کھانا وغیرہ میں کھلا ہوں گی بلکل مسجد کی ہمسائے تھے اور میں نے یہاں حفظ کرنا شروع کر دیا اور حفظ کے دوران یہاں جلسے ہوا کرتے تھے مولانا عبدالستاد تانسوی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا لقمان علی پوری رحمت دیگر اکابر جو تنظیم ایل سنت کے وہ یہاں آئے کرتے تھے اس وقت تھوڑا تھوڑا اروج تھا امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کا تو اس کے بعد جب میں علماء کا پروٹکول دیکھتا تھا تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ایک ایسا مولی بنو کہ مجھے پروٹکول ملے ہو جناب کو میرے بھی نالیں لگیں یہ نہیں اس وقت اندر کی شوق بتا رہا ہوں تو الحمدللہ پھر میں نے یہاں حفظ کیا دستار بندی مولانا عبداللطیف صاحب نے فرمائی اس کے بعد میں جامعہ اسلام پر چلا گیا مولانا غلام عمد صاحب کے پاس وہاں میں نے گردان کی اس کے بعد پھر میں ٹھارہ داری چلا گیا مولانا عبداللطیف صاحب گیا مجھے اچھی طرح انجاد ہے کہ ان دنوں میں میرے والد صاحب جب مجھے ملنے آتے تھے تو اس وقت کہ وہ ایک یا دو روپے مجھے دیا کرتے تھے تین تین مہینے کے بعد لیکن الحمدللہ میں نے بالکل اپنی غربت کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور اپنی مازوری کو بھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا اس کے بعد علوم و شریعہ جنگ چلا گیا پھر میں فیصل عباد چلا گیا فیصل عباد سے مولانا جاولا قاسم صاحب رہم طلعہ علیہ سے میں نے یہ خطابت کے اصول قوید و ضوابط ان سے سیکھے اور پھر اہستہ اہستہ الحمدللہ یہ میری اسمی میری والدہ کے بہت دعائیں ہیں میری والدہ کی یہ دعائیں کہ وہ سمجھتی تھیں کہ یہ مازور ہے باقی تو کام کاج کریں گے یہ کیا کرے گا تو رات کو جو دعائیں مانگتی تھی یہ ان دعائوں کے اثرات ہیں کہ آج الحمدللہ میں برے سغیر میں اور اس کے لاوارہ بمارات میں یورپ کی کئی کنٹریوں میں جا کے میں نے بجانات کیے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی مجھ سے توحید و سنت کا کام لے رہا ہے اللہ تعالی مجھے بتائیے گا کہا جاتا ہے جب آپ بکری چلا تھے فیملی والے کہتے ہیں کہ یہ نکام ہو چکا ہے آپ کی والدہ نے دعا کی اور آپ کے اس بقام تک پنچا دیا لیکن مجھے ایک بزرگ وہاں ملے تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں انہوں نے کہا جو بکرییں چراتا ہے اللہ سے بہت بفت لگاتا ہے تو پھر ابھی جب میں دین کی فیلڈ میں آیا مطالعہ کیا تو میں سمجھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں تمام انہیں بکرییں چرائی ہیں تو اس لیے تو میری والدہ کی دعائیں جو تھی نا مجھے بکرییں چرانا کا کمال نہیں ہے میری والدہ کی دعائیں ہیں کہ وہ آج تک میرے کام آ رہے ہیں نام صاحب کہا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کے لوگ جو ہیں انہوں نے پورا جنگ نہیں دیکھا آپ نے پورا ایشیاں دیکھ لیا آہا الحمدللہ یہ دین کی برکت ہے یہ دین کی برکت ہے یہ قرآن کی برکت ہے کن ممالک میں آپ گئے ہیں میں عرب امارات میں گیا ہوں برطانیہ میں گیا ہوں برطانیہ کے جو کنٹری ہیں وہاں ریاستیں ہیں وہ ساری میں نے پھری ہیں بنگلہ دیش کا ویزہ آیا تھا لیکن ویزہ نہیں لگا میرا باقی پاکستان کا کوئی کونہ نہیں ہے جو میں چھوڑا ہو سارا جب آپ نے بالخصوص سعودی عرب میں گیا ہوں جدہ ریاض مکہ مدینہ وہاں میں نے بجانات بھی کہیں اور میں نے مجھے یہ بھی عزاز آسل ہے کہ میں نے شاہی حج کیا ہے شاہ سلمان کی دعوت پر زیوہم میں تھا وہاں یہ بڑیت جتنے ہماری جماعت کے قائدین ہیں ان کے ساتھ میں شاہد تھا تو یہ میں نے پروٹوکول کے ساتھ شاہی حج کیا ہے یہ بھی مجھے اس بات بھی فخر ہے کہ میں کہاں سے اٹھا اور اللہ نے مجھے کتنا عزاز دیا اچھا کہا جاتا ہے کہ اپنے بھی آپ کو پسند کرتے ہیں پرائے بھی پسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے پرائے اس میں ہے کہ میں قرآن کہتا ہے کہ ایسی بات کرو خوبصورت انداز میں تو میں اپنا نظریہ کبھی نہیں چھوڑتا میری کوئی تقریب ایسی نہیں میرا کوئی بیان کوئی کانفرنس ایسی نہیں جس میں میں نے اپنا نظریہ چھوڑا ہو لیکن بیان کرنے کہ میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں ایسا بیان کر جاتا ہوں کہ اس میں اپنے تو سمجھ جاتے ہیں بیگانے خوش ہوتے ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد وہ پریشان بھی ہوتے ہیں میری گفتگو سے بتائے گا کہ جب آپ نے خطابت شروع کی اس وقت آپ کتنی فیس لے دیتے ہیں اور آج کل کیا فیس چاہ رہی ہے فیس تو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے یہاں یہ حدیعہ چلتا ہے یہ فیس نہیں ہوتی فیس ڈاکٹروں کی ہوتی ہے وکیلوں کی ہوتی ہے مولویوں کی فیس نہیں ہوتی لوگ ترقید کرتے ہیں علماء کرام پر کہ وہ فیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جس کی حوالے سے یہ فتوہ بھی ہے بیان کے پیسے نہیں وقت کے پیسے دیتے ہیں اچھا پاکسا الباق انصل آپ تہرہ شرفی کے ساتھ ہیں یا پھر کوئی آز کل میں مولونا زہد محمود قاسمی صاحب کے ساتھ ہمارے مرکزی علماء قومسطل پاکستان ہے مولونا زہد محمود قاسمی صاحب کوئی بیٹے ہیں مولونا زہد قاسمی صاحب تہرہ شرفی کے ساتھ آپ کے اچھے یہ نظریات اپنے اپنے پسند آپ جس میں کوئی کسی مسلط نہیں ہو سکتا ہمارا استاد کرانا ہے مولونا زہد قاسمی صاحب کا اس لیے میں نے استاد کرانے کو نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے وہاں سے فیض اصل کیے اچھا بتائے گا کہ آز کل ماشاء آپ کافی مشہور ہیں ایشیا میں جا کر آپ نے خطاب کیے ہیں کوئی آپ کا شگرد بھی کوئی تیار کیے میرے ویسے تو بازابطہ میرے ساتھ چل کر کسی نے سیکھا لیکن ابھی میرے انداز میں تقریبا جو میرے نوٹس میں وہ تیس علماء ہیں خطابہ مختلف پورے پاکستان میں گاؤں میں ادھر ادھر جو میرے طرف بیان کرتے ہیں میرے رابطے میں رہتے ہیں مجھے حساجی وہ کہتے ہیں لیکن مجھ سے سیکھے نہیں ہیں لیکن ایک بچہ ہے جو جامپور سے ہے وہ پڑھتا بھی فیصل آباد بھی ہے تو جس کو میں خودشگرد بھی مانتا ہوں اور مجھے حساجی بھی کہتے ہیں وہ مجھ سے سیکھتا ہے آپ اکثر پروگراموں پہ جاتے ہیں کلام باہو کی آپ کو کافی فرمیش کی جاتی ہے کوئی نہ ہمارے ناسگرن کو دو اشعار سنا سنا دیتا ہوں یہ عرفانہ کلام ہیں جی بزرگوں کے ان کے اندر برکات ہوتی ہیں زیادہ جو ہٹ ہوا ہے میرا کلام تصویر پھری تے دل نیوں پھرے آ تے کی لینہ تصویر پڑھ کے ہوں علم پڑھے آ تے عدب نیوں سکھے آ تے کی لینہ چلے کٹے تے کجنیوں کٹے آ تے کی لینہ چلے آ پڑھ کے ہوں جاگ بنا دو دو جم دے نئی بہو پا میں لال ہوں من کڑ کڑ کے ہوں مہاشر کیا کہا جاتا ہے کہ کلام باہو کی وجہ سے سلطان باہو کے جو سجادہ نشین ہے آج کل وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور انہوں نے کئی پرگرام میں آپ کو انوائیٹ کیا کیا کہانی سچی ہے انہوں نے مجھے بلایا تو ضرور ہے لیکن مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا کئی دفعہ انہوں نے مجھے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کانفرنس میں آئیں تو میری ویسے چاہت بھی ہے کہ کبھی میں ان کے ہاں جاؤں لیکن مجھے وقت نہیں ملا آپ نے بکترف شہروں کا ویزرٹ بھی کیا اور بہر کے ملکوں میں گئے ہیں کوئی ایسی کہانی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک جاہا ہے واقعات تو میری زندگی میں بہت سارے ہیں جو ایک میرا لطیفہ بھی ہے جلچف واقعہ ہے کہ میں شکرگڑ کے علاقے میں گیا ہمتہ جو والے گاؤں ہے تو وہ بس پہ بیٹھ کے میں گیا تھا انہوں نے ایک بابی کو نا تانگے والے کو میرا حلیہ بتا کے کہ وہاں ایک مولوی صاحب آئیں گے ان کو بٹھا کر لانا ہے ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں جو ہمیں بس سے اترا تو تانگے والا کھڑا تھا تو میں نے اس تانگے والے بابی سے کہا کہ میں نے فلان گاؤں میں جانا ہے اس نے کہا پتر بے جائے تھے جدہ وڑا مولوی آجائے گا ادھنار تین لے جا مانگا میں نے کہا یہ بڑے مولوی کا نام کیا ہے اس نے کہا جی مولوی شبیر آمد عثمانی صاحب میں نے پانچ منٹ تو اس لیے سوچتا رہا کہ اس کو اگر کہوں گا میں شبیر عثمانی ہوتا ہو سکتا ہے مجھے مارے چھوڑ کے باگ جائے باگ جائے نہیں مارے اس لیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تیرا جسم ہی نہیں ہے مولوی ہوتا تو بہرحال میں نے اس کو تھوڑے تیرے بات میں میں نے کہا جی وہ مولوی شبیر عثمانی میں ہوں مجھے لے جائیں اس نے کہا پتر دا لاکھ کتنے جا سکتا تو ہوئی نہیں سکتا کہ شبیر عثمانی ہوں تو بہرحال میں نے کہا جا مجھے لے جاؤ اگر انہوں نے قرائے نہ دیا تو میں آپ کو ڈبل قرائے دوں گا جب وہاں پہنچا تو پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو ماشاء اللہ آگئے ہیں تو بابا شریمندہ ہوا تو تقریر میں جا بیٹھ باد میں کہلے گا مولوی صاحب پتہ چل گیا ہے کہ جسم پہ بات نہیں بنتی میشن پہ بات بنتی ہے مجھے آج بھی ہے سباب ایک الفاظیہ یہ میری زندگی کے عجیب واقع ہے محمد صاحب آخر پہ اپنے فین پر کیا پیغام دوں گا میں اتنا پیغام دوں گا تمام اپنے احباب کو اپنے چاہلیوانوں کو کہ محبتیں تقسیم کریں محبتیں جوڑتی ہیں اس وقت جو ہمارا ملک بڑے نازق حالات سے گزر رہا ہے جس میں نفرونت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام خطبہ اور علماء کو پیغام دوں گا وقیدہ تحید سنت کو کھل کے بیان کریں اور عظمت صحابہ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی عظمت اہل بیعت پہ زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی ان چار موضوعات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اپنے حکمت میں اپنا مسئلک چھوڑنا نہیں اور کس سے کا مسئلک چھیڑنا نہیں بہت شکریہ آپ نے علاوہ صاحب کی گفتہ کو سوری وقت کی ضرورت جنہوں نے بتا دی ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات تھے جب گھر والے جو ہیں ان کو پسند نہیں کر رہے تھے لیکن آج ملک پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے خطیب اور یورپ ایشیا بان چکے ہیں ناظرین اسٹر کے پرگرام حبلاتے رہے گا اپنے بیسپانس شاہر علماری کو ریل پاکستان سے اجازہ جیے اللہ نکم